نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی فرمایا لا یعاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم کو نہیں پکڑے گا قسم کیا چیز ہوتی قسم جو ہے وہ دراصل اللہ کا نام لے کر کوئی بات کہنے یا وعدہ کرنے کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہ کھاؤ چاہے وہ شرعن قابل تعظیمی کیوں نہ ہو دین اسلام نے ہمیں ہر پہلو میں رہنمائی دی ہے قسم کے سلسلے میں پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے خواہ وہ دینی اعتبار سے قابل تعظیم ہی کیوں نہ ہو مثلا کعبہ کی قسم نہیں کھائی جا سکتی حالانکہ وہ اللہ کا گھر ہے نبی کی قسم کھانے سے منع کیا گیا قرآن کی قسم نہیں کھانی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیسمت جس کو قسم کھانا ہو وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے یا خاموش رہے یہ متفق علیہ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا یعنی اس حد تک منع کیا گیا ہے لیکن عام طور پر ہمارے ہاں اس بات سے لاعلمی کی وجہ سے لوگ ایسی قسمیں کھاتے رہتے ہیں باپ کی قسم بیٹے کی قسم فلاں کی قسم یہ سب چیزیں جو ہیں ممنوع ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ نہ ماں کی اور نہ شریکوں کی اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کو ستانا کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا بہرحال قسم میں یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے تو پھر اس کو پورا بھی کرے اب یہ ہے کہ قسم کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک غموس غین میم سین جس کو جھوٹی قسم بھی آپ کہہ سکتے غمسہ کا مطلب ہوتا ہے ڈبونا تو جھوٹی قسم انسان کو ڈبو دینے والی ہے ختم کر دینے والی یعنی اس کے ایمان کو ختم کر دینے والی ہے اور جھوٹی قسم کیا ہوتی ہے مثلا کوئی شخص سودا بیچتے ہوئے کہے یہ پین تو دس روپے میں بھی میں نے خریدا نہیں تو میں آپ کو دس کا کیسے دے دوں یعنی قسم کھا کے ساتھ کے تو یہ ایک جھوٹی بات ہوگی اور جھوٹی بات پر قسم بھی ہوگی اور اللہ کو گواہ بنایا جا رہا ہے دراصل قسم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو گواہ بنا کر کوئی بات کرنا ہو یعنی قسم کھاتے وقت انسان اپنی زبان سے جو بات نکالتا ہے اس پر خدا کو گواہ بناتا ہے اور سوچئے ذرا جب انسان جھوٹ پر خدا کو گواہ بناتا ہے تو کتنا بڑا ظلم کرتا ہے تو اسی لئے یمینِ غموس جو ہے ایسی قسم کھانے والے کو یہ گناہ میں ڈبو دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی معاملے میں جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے کسی مسلمان کا مال حاصل کر لے وہ اللہ کو ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا یعنی جھوٹی قسم کھا کر کسی سے کوئی چیز ہتھیانا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے دوسری قسم ہے قسم کی لغو لغو کا کیا معنی ہوتا ہے بے معنی جو بغیر کسی ارادے کے قسم کھائی جائے جیسے عام طور پر زبان پر لا واللہی بلا واللہی عربی میں یا اردو میں قسم سے قسم سے یا بخدا یہ چیز جو ہے یہ لغو قسموں میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ لغو قسموں سے مراد ایسی قسم ہیں جو انسان تکیہ کلام کے طور پر کہہ دیتا ہے جیسے لا واللہی نئی اللہ کی قسم نیزہ فرماتی ہے کہ میرے والد حضرت ابو بکر کبھی قسم نہیں توڑتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے کفارے کی آیت نازل فرمائی اس وقت وہ کہنے لگے کہ میں جب قسم کھالوں پھر اس کے خلاف کو اچھا سمجھوں تو اللہ کی رخصت منظور کر کے وہ کام کر لیتا ہوں جسے اچھا سمجھتا ہوں تو لغو قسم کیا ہے کہ انسان بے اختیار زبان سے قسم بول جائے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نجی گفتگو میں انسان کا یہ کہنا نہیں نہیں اللہ کی قسم لغو قسم ہے یعنی جلد بازی میں جیسے انسان کہہ دیتا ہے اسی طرح وہ بھی قسم لغو ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں انسان اس وقت سمجھتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا لیکن بعد میں اس کو یاد آتا ہے نہیں وہ تو بات ایسے تھی نہیں یعنی ایک انسان بہت زور شور سے قسم کھا رہا ہوتا ہے اور اس وقت اس کو خیال ہوتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا لیکن بعد میں خیال آتا ہے کہ نہیں یہ بات ایسی نہیں غلط فہمی ہو جاتی مس انڈرسٹیننگ ہو جاتی بعض وقت آپ کسی شخص کو پیچھے سے دیکھتے ہیں اور وہ کسی دوسرے سے بلکل ریزیمبل کر رہا ہوتا ہے اور آپ کسی کو کہتا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے فلان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن وہ آپ کو دراصل شبا ہوا تھا تو یہ قسم بھی کس میں شامل ہو جائے گی لغم میں تو ایسی قسموں پہ کیا حکم ہے کہ اللہ تم سے لغم قسم کا معاخضہ نہیں کرے گا البتہ جو ارادی قسمیں تم نے کھائیں اس پر معاخضہ ہوگا ارادی قسم کیا ہے اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں یہ تیسری قسم ہے قسم کی یعنی مستقبل میں کسی کام کے کرنے پہ قسم کھانا جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا یا نہ کروں گا تو پھر اسے اگر پورا نہ کر سکے تو اس قسم کے توڑنے پر معاخضہ ہے اس پہ پکڑ ہے کیونکہ کیا فرمایا جو تم نے با ارادہ قسمیں کھائی ہیں ان پر اللہ تمہارا معاخضہ کرے گا کیا سمجھ میں آیا آپ کو قسم کس کو کہتے ہیں کوئی بات کرتے وقت اللہ کو گواہ بنانا اس کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک غموس جو ایک طرح سے جھوٹی قسم ہوتی نمبر دو لغ جو بلا ارادہ تکیہ کلام کے طور پر عادتاً مو سے نکل جائے یا بھول کر کھا بیٹھے کسی غلط فہمی میں کھا لے اور نمبر تین یمین منعقدہ پکی قسم اب ان کا حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يُعاخذكم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ تمہاری قسموں میں لغو پر تمہارا معاخضہ نہیں کرے گا یعنی تمہیں پکڑے گا نہیں سزا نہیں دے گا ولیکن لیکن لیکن کیا یُعاخذكم پکڑے گا تم کو بِمَا اَقْقَدْتُمُ الْاَيْمَانِ جو مضبوط باندھا تم نے قسموں میں سے ایمان جو ہے یہ یمین کی جمع ہے قسمیں مراد اس سے کیا ہے تمہاری پکی قسموں پر تمہارا معاخضہ کرے گا جو تم پورے دل کی نیت اور ارادے سے کھاؤگے اب اگر کوئی شخص ایسا کر چکا پکی قسم کھا کے اب اس سے نکلنا چاہتا ہے توڑنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا فَكَفَّارَتُهُ تو اس کا کفارہ اتعامو کھانا کھلانا ہے کتنا عشارتی مساکین دس مسکینوں کو کیسا کھانا من اوسطی اوسط درجے کا درمیانے درجے کا مَا تُتْعِمُونَ جو تم کھلاتے ہو اہلیکم اپنے گھر والوں کو جو دال چاول روز تمہارے گھر میں پکتے ہیں جس قسم کا خود کھاتے ہو اسی قسم کا کھانا تم مسکینوں کو کھلاوگے اور اگر کھانا نہ کھلا سکو او کسوتهم یا ان کو کپڑا پہنانا او تحریر رقبتن یا ایک غلام آزاد کرنا فَمَلْلَمْ يَجِد تو جو نہ پائے یعنی جس کے پاس نہ کھانا ہو نہ کپڑا ہو نہ غلام ہو وہ کیا کرے فَسِيَامُ ثَلَاسَتِ اَيَّامُ تین دن کے روزے رکھے اور یہ روزے کس طرح رکھے جائیں گے کنزیکیٹیبلی مسلسل کٹھے ذالکہ یہ کفارتُ ایمانِكُم تمہاری قسموں کا کفارہ ہے اِذَا حَلَفْتُم جب تم قسم اٹھاؤ وَحْفَزُوا ایمانَكُم اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو قسم کھا کے اس کو پھر نبھایا بھی کرو اس کو یاد بھی رکھا کرو وَحْفَزُوا میں حفاظت میں کون کونسی چیزیں شامل ہیں ہم؟ ان کو یاد رکھنا ان کو پورا کرنا قَذَالِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ بیان کرتا ہے اللہ لَكُم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیات کو لَعَلَّكُم تَاكِ تُم تَشْكُرُون تم شکر ادا کرو اللہ اپنے احکام اس لیے تمہارے سامنے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر کرو شکر کس بات کا کہ اللہ نے دین میں رخصت رکھی ہے آسانی رکھی اب ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے جو قسم کھائے گا اور اگر قسم اس کے موہ سے نکل گئی تو اس کی شامت ہر صورت میں آئے گی کوئی توبہ کی شکل نہیں کوئی کفارہ نہیں کوئی رخصت نہیں ایسا نہیں کہا اللہ کو پتا ہے کہ ہم انسان بہت کمزور ہیں بساوقات چاہتے ہو بساوقات نہ چاہتے ہو ہم یہ سب کچھ پورا نہیں کر سکتے جزاکم اللہ خیر چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے جزاکم اللہ